جب موسٹی کو کہ گنٹے کے فیان سوشل میڈیا بے مجھے بکواس کرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ میسی کا بھی گنٹہ بجا دیا بھائی ویرات کولی نے یا جتنے بھی گنٹے گھوم رہے ہیں کرکٹ میں ان سب کا بو ایک ہی آپ کو پتا کون ہے ویرات کنگ کولی بٹ اب ثابت کیا ہوا کہ جب وہ ایوارٹ ملا کہ بھائی کون نوجوان تونگر دوہدار تیس کا ایتھلیٹ ہے تو ویرات کولی نے اگر میں آپ کو ایک مارجن بتاؤں نا چلیں آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے نمبر گیم تو اٹھتر کے مقابلے میں بائیس ووٹس سے ہرا دیا ویرات کولی نے کس کو اب ویرات کولی نے میسی کے گھنٹے کے ساتھ ساتھ میسی کا چھنکنا بھی بجا دیا ہے لوگ مجھ سے ہی کہتے ہیں کہ انڈیان کرکٹ پہ انڈیان کرکٹ پہ تُو بہت بات کرتا ہے میں تُو آئی پیل پہ بہت بات کرتا ہے اتنی پیس اب میں سنو میری بات دیکھو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بی سی سی آئی جو ہے وہ اس کا کرائیٹیریہ آئی پیل نہیں ہے انڈیا کھلانا تمہارا کرائیٹیریہ ہے ایک مثال دے دو مجھے آئی پیل کی کوئی جو کھیل گیا ہو کوئی جو کھیل گیا ہو دینیش کارتک کا تم لوگ بول لے تھے وہ تو پہلے سے کھیلا ہوئے انڈیا اگر وہ آئی پیل کی پرفومنس پہ کھیل گیا تو اس کے پیچھے تو لگی بھی ہے پہلے انڈین کرکٹ یہ جو رائز کر رہی ہے نا انڈین کرکٹ اس کے اوپر گوتم گمبیر کا پاکستانیوں نے اٹھا کے لگا تو پڑا دی ہے اب اس کا مطلب تو سمجھو گوتم گمبیر کیا کہہ رہا ہے کہ ایک مختہ جب پاکستان کی کرکٹ پاکستان سے ہم کرکٹ میں پیچھے تھے ہم ہارتے تھے بگر ہم پاکستان کرکٹ سے بہت آگے ہیں وہ صحیح کیا رہا ہے اور پاکستانی اس کو لگا کے فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کبھی آگے تھے ابھی کب تک مازی کے جھڑوں کو ہمیں گھسے پاڑے رہا ہوگے اگلے پانچ سال دکھاؤنا پاکستان کی کرکٹ کے کسی کو یہ حفیظ یہ دھوکے باز یہ کیا دھوکہ دے رہا ہے قوم کو پانچ سال دکھاؤ مجھے اس کرکٹ میں پاکستان کے پاکستان اگلے پانچ سالوں میں رائز کر رہا ہوگا ابھی یہ خود رائز کر رہے ہیں جہین دوستوں جیسا کی دوستوں آپ نے دیکھی لیا ہے کیسے لیون میسی کو ویراد کولی نے بہت ہی بڑے مارجن سے ایتلیٹی اوپ دی ایئر میں عرا دیا ہے ویراد کولی نے یہ مارجن اٹھتر بھائیں سے جیتا ہے اور دنیا کے اگمان کھلاڑی بن چکے ہیں ویراد کولی یہ کارنامہ آشل کرنے والے ویراد کنگ کولی کا نام آپ نے سنا ہوگا جب ویراد کولی کی بات کی جاتی ہے ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کرکٹ کا سب سے بڑا پلیر ہے یہ کرکٹ کا اس جنریشن کا یا کسی بھی جنریشن کا یہ سب سے بڑا سٹار ہے اس بندے کے سوشل میڈیا کو پر سب سے بڑا فالورز ہیں اس بندے کی فین فالنگ بڑی ہیوج ہے کرکٹ میں بات کی جاتی ہے لیکن جب آپ فٹوال کو اندر لے آتے ہو تو پھر بڑے سے بہت زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رونالڈو میسی پھر تیسرے پر ویراد کولی آتا ہے اور آپ ایک چیز یاد رکھنا ہمیشہ ویراد کولی جتنا ہمبل بندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا یہ لوگ کہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر جب آپ جاتے ہو تو سٹیٹ بھی آپ کو یہی بتاتے ہیں لیکن اب جو بات ہوئی ہے کہ ویراد کولی کینگ آف کرکٹ اببو جی آف کرکٹ یا جتنے بھی گنٹے کے عمرے ہیں کرکٹ میں ان سب کا اببو ایک ہی آپ کو پتہ کون ہے ویراد کنگ کولی وہ بندہ پرفارمس میں آؤٹ کلاس بندے کی پرسنلٹی آؤٹ کلاس وہ بندہ سوشل میڈیا پر آؤٹ کلاس کسی بھی دیپارٹمنٹ پر ویراد کولی کو لے جاؤ وہ بندہ آپ کو ٹاپ پر نظر آئے گا سب پہلے ہیں ویراد کولی پر ویراد کولی اور لیونال میسی کا درمیان پول کروایا گیا ہے پیو بیٹی ایتھلیٹ یہ رہ دی آوارڈ جو ہے وہ کروایا گیا ہے میسی اور کولی کے درمیان میری پپو میرے پپو حفیز نیا سال آگیا بیٹے داڑی کے بال جو ہیں کالے بھی چھوڑ دے تاکہ تھوڑا سا پروفیسر نظر آیا ابھی تک کولیج کا اللڑ نوجوان لگ رہے ہو تم ٹھیک ہے ماشاءاللہ نظر نہ لگے خوبصورت فیملی ہے آپ کی مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کرکٹ میں ایک تو آپ ناجائز طریقے سے آئے مطلب غلط راستے سے آئے آپ پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے اشتہار ابھی چھپا ہے یہ تو دنیا جانتی نا ہے کہ حفیز بھائی اس پہ کوئی پنچایت والی بات ایک تو آپ غیر کانوں ڈنکی ہو کر آئے پاکستان ڈنکی ہو کر آئے ڈنکی یعنی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں شبو خون مار کے اترے ہیں میں ان سب باتوں کو سائیڈ میں کرتا ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں ان گھنٹوں کی پرفارمنس کے اوپر پیسے کھٹے جائیں ان کی پرفارمنس سونے وہنے کا تو کوئی یہ تو فیس سیونگ ہی ہے ابے مطلب ہماری پولیسی پرفارمنس کہا تھی پولیسی گئی گھنٹے تھے تمہارے پرفارمنس کہا ایک اور سیریز لگ گئی لوگوں کو لوگوں کو یہ بیچے نہیں ہو گئی یہ پاکستان تو اب باؤنس میں کرنی ہی سکتا آپ یہ کیوں بول رہے انڈیا کیا باؤنس میں کرے گا تمہارے گھر کے کھل رہے تھے اس لیے اس بار میں تم نے ایفرٹس بھی نکال دی بہت بڑی چیز ہے ابھی کچھ گھنٹے کا فیاند کامٹ باکس میں لکھیں گے وہ انڈیا کی کوئی کمپنی ہوگی بیٹا وہ انڈیا کی کمپنی نہیں ہے اس میں ووٹنگ بیس پچیس کنٹریوں کی طرف سے کروائے گئی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ اتنا کہہ سکتے ہو کیونکہ پاکستانی میڈیا اکثر کہتا ہے کہ ان کی ٹیم نمبر ونی ہے اور ان کا بابر آجم بھی نمبر ونی کہا جاتا ہے اسی کو لے کر پاکستانی میڈیا میڈیا میسہ ویراد کولی کی تربداری کرتا رہتا ہے پر اب وہ ان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو کوسر آئیں خاص کر بابر آجم کو کیونکہ بابر آجم چھوٹی ٹیموں کی خلاب